السلام علیکم دوستو یہ ویڈیو خالصتاً اصلاحی اور آگاہی کے لیے بنائیں گیں گے جس کی دلچسپی نہ ہو وہ بے شک دیکھنے سے گریس کریں حساکہ آپ اس ویڈیو کے تمنیل سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ بحث کرنے کے لیے ایک حساس موضوع ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ کو حقیقی اور ہر ممکن حد تک واضح رکھوں دیگر نفسیاتی ماہرین کا اس حوالے سے ایک الگ مقف ہو سکتا ہے پر اس ویڈیو کو دیکھ کر صحیح غلط کا تائین آپ خود کریں اس اہم مسئلے پر ویڈیو بنانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں آج مسلمان گرانوں میں کافی حد تک اس پر توجہ نہیں دی جاتی اور اولاد کے حوالے سے ایک سر اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس کے غطرناک اثرات نہ صرف جسمانی اور نفسیاتی ہے بلکہ یہ ایمان پر بھی برا اثر ڈالتا ہے پہلے مرحلے میں بات کروں گا خفیہ عادت کی جس کو جنسی خودلزتی یا مشتزنی بھی کہتے ہیں آسان زمان میں سمجھاؤں تو کہ وہ تمام معاملات ہوں گے جن کو بروئی کار لاکر کوئی مرد یا عورت خود کو خود ہی جنسی تسکین پہنچائے جی آپ نے درست سنا عورت بھی یہ غلط خیال ہے کہ خواتین یا لڑکیاں اس عمل سے پاک ہیں بعض افراد یہاں افراد میں مردزن دونوں شامل ہیں جنسی لطف کی حصول کے لیے باش مواد دیکھتے ہیں جو کہ ان کو انٹرنیٹ سے دستیاب ہیں اور جو اس کا حصول نہیں کر پاتے وہ یا تو مخالق جنس سے دوستیوں میں پڑھ کر اس حصول کی کاوش کرتے ہیں یا پھر محض خیالات اور تصورات سے اس قیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں اکثر ماہرین کی رائے میں جنسی ملاب کی طرح خود لذتی کا عمل بھی دماغ اور جسم میں بعض کیمیائی اجزاء کی اخراج کا سبب مدتا ہے جن کی نتیجے میں نفسیاتی اور جسمانی لحاظ سے سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے محدود مقدار میں ان کیمیائی اجزاء کا اخراج ہمارے لیے بہتر تو ہوتا ہے پر یہ آدھی ادوری بات ہے مکمل بات یہ ہے کہ محدود اور جیائیتی کا تعیون کیسے ہوگا اور کیا انسان اتنا طاقتور ہے کہ وہ جس چیز سے لذت بھی پا رہا ہوں اور کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہ ہو تو وہ اس پر ایک لگام رکھ سکے سادہ سا جواب ہے نہیں دیکھیں ایک بات سمجھیں پیرہ سیمپیٹیٹک ایک آسابی نظام کو کہتے ہیں جو کیمیائی اجزاء کو کنٹرول کرتے ہیں تو جب کوئی بھی کسرت سے ات لذتی میں مبتلا ہوتا ہے تو ان اجزاء کو بنانے والی خلیات کو بار بار تحریک ملتی ہے جس کا اثر آسابی نظام پر بھی ہوتا ہے اور نتیجہ ان کی زیارتی کی شکل میں نکلتا ہے جس کا اثر خطرناک ہو کر مردوں اور عورتوں دونوں کو شادی کے بعد جائز جنسی ملاب شدید مسائل کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے اور وہ فطرت کی اس پرسکون عمل سے محفوظ نہیں ہو پاتے نو عمری سے ہی بچوں کو تجسس کی عادت ہوتی ہے جس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جسم اور اس میں ہونے والی تبدیریوں پر غور کرتے ہیں خود کو چو کر محسوس کرتے ہیں اور اسی دوران ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بعض خاص آزا کو چونے یا ان کو متحرک کرنے سے ان کو ایک پرکیف احساس ہوتا ہے بعض اوقات یہ انکشاپ لڑکپن اور کبھی کبھی اس کے بعد بھی ہوتا ہے اور پھر اس کیفیت سے لطف آسل کرنے کو وہ بار بار اس عمل کو دہراتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نختم ہونے والی طلب کا شکار ہو جاتے ہیں اس حد تک کہ اکثر لڑکے لڑکیاں صرف ایک بار نہیں بلکہ دن میں کافی بار اس عمل کو دہراتے ہیں یہاں تک کہ اپنے نازک آزا کو نقصان تک پہنچا لیتے ہیں یہ نقصان شرمندگی اور تکلیف کے علاوہ تمام عمر کا روک وازیت بھی بن سکتا ہے مردوں میں کمزوری کی شکل میں اور خواتین میں اپنی کواریپن کو گواں دینے کے حد تک بھی جس کی وجہ سے معاشرے میں اکثر گر اجر جاتے ہیں مردوں میں جنسی کمزوری اور خواتین میں بے رغبتی یا شوہر سے جنسی سکون میں علت کی مشکل بھی درپیش آتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا مشدین یا خودلزتی اور پاش موات دیکھنا اسلام میں واقعی گناہ ہے تو قرآن یا حدیث سے کیا استدلال کرے دیکھیں بات سمجھیں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جیسے دیگر صفات ترکی ہیں ویسے اس میں شاوت بھی رکھی ہیں اور اللہ کو شاوت کے مقابلے میں انسان کی کمزوری کا علم بھی ہے اسی لیے ہمارے لیے ایسے شرحی انتظامات ہیں جن کی وجہ سے ہم حرام کاموں میں ملوث ہونے سے بچ سکتے ہیں پھر بھی اگر کوئی غفلت سے حرام میں ملوث ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کا علاج بھی مہیہ فرمایا تاکہ جہاں ہم غفلت اور بیراہ روی میں لطلے ہوئے نفس امارہ اور شیطانی چالوں کی وجہ سے گناہ کے راستے پر چل نکلتے ہیں وہاں سے واپس رب کی طرف لوٹ آئیں قرآن میں سورة المؤمنین کی آیت پانچ اور چھے میں اللہ نے فلاح پانے والوں کی نشانی بتائی ہے آیات کا مفہوم ہے اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں یا اپنی لونیوں کے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں پھر سورة نور کی آیت نمبر تین تیس میں اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اور خود کو بچائے رکھیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہ پائے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے ان دونوں حوالجات کی روشنی میں بات واضح ہے کہ حلال طریقے کی علاوہ اپنایا گیا ہر انداز غلط ہے اسلام دین فطرت ہے اللہ اپنے بندوں کی بلائی کی تمام حصول ان کو بتا چکے ہیں اسی وجہ سے اسلام میں جلدی شادی کا حکم ہے تاکہ جوان ہوتے ہی بچے بچوں کو شاوت کا مناسب انداز میں فطرت پر چلتے ہوئے حصول پاسکے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں سے شادی کی اخراجات اور جماع کی قوت رکھتا ہے وہ شادی کر لے کیونکہ یہ نظروں کو جکانے والی ہے اور شرمگاہوں کو تحافظ دینے والی ہے اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ روزے لازمی رکھے یہ اس کے لئے توڑ ہے یعنی حرام میں واقع ہونے سے رکاوٹ بن جائے گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آگئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتی رہے تو ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم